انتظامیہ تھوڑا سا دیکھ بھال کرے جو رضاکار حضرات ہیں بس ہم مزاج یہ بنائیں کہ ہم اس پرگرام سے ایک پیغام لے جائیں ایک میسج لے جائیں کہ ہم خود قرآن کی تلاوت کریں گے نماز کی پابندی کریں گے اور اپنے گھر والوں کو اپنے پروسیوں کو اپنے دوست اور احباب کو نماز کی پابندی کرنے کا اور قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ قرآن کی تلاوت کا مزاج بن جائے اور ہم اور آپ گھر گھر قرآن کی تعلیمات کو پہنچانے والے بن جائیں افسوس کی بات ہے آج ہم قرآن کی تلاوت سے غافل اور لا پرواہ ہو چکے ہیں اکبر الہبادی نے کبھی کہا تھا کہ دنیا نے دین بھلا رکھا ہے دنیا نے دین بھلا رکھا ہے غفلت کی نیس صلاح رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن کریم کھلا رکھا ہے مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ جہانِ بے امہ کو آقیبت کا راست سمجھاؤ اور زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا مٹے گی ظلمتِ شب اور سورج جگ مگائے گا ہم اور آپ دعا کریں یا الہی تو ہمیں حاملِ قرآن کر دے پھر نئے سر سے مسلمہ کو مسلمہ کر دے وہ پیمبر جسے سرتاجِ رسول کہتے ہیں اس کی عمت کو تو حاملِ قرآن کر دے قرآن کا یہ مقام یہ مرتبہ ہے اور اندازہ لگانے والوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ 80-90% لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں مسلمان ہو کر پوری کائنات کے لئے پوری دنیا کے لئے کتاب اتاری گئی ہے ہم اس اندازے کو جھٹلانے کا ذریعہ اور سبب بنیں بتائیے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کی تعلیمات کو اور قرآن کی تلاوت کو عام کریں گے یا نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کو عام کریں گے گھر گھر قرآن کے پیغام کو پہنچائیں گے خود قرآن کی تلاوت کریں گے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کی تلاوت کا حکم دیں گے میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بچیوں کی اور بچوں کی صحیح تربیت کی فکر کریں تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو اور ہم اور آپ ایک نئی زندگی شروع کریں جس مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے کھانے پینے کے لیے اچھے کپڑے پہننے کے لیے آئیس و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا اچھے اخلاق کے مظاہرے کے لیے بھیجا گیا ہم ان سب کی فکر کریں تلاوتِ قلام اللہ کے بعد میں ناتِ نبی پیش کرنے کے لیے اظہر الدین بن گیاس الدین کو دعوت دیتا ہوں کیوائیں اور ناتِ نبی پیش کریں اور ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں ماشاءاللہ جو حضرات ادھر ادھر تصریف فرما تھے وہ الحمدللہ آ چکے ہیں کرسیوں پر انہوں نے اپنی جگہیں بنا لی ہیں گاؤں کے ابھی کچھ لوگ تصریف نہیں لائے ہوئے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ باہر کے لوگ جو گاڑیوں سے آئے ہیں وہ آ چکے ہیں مجمع میں آپ حضرات کیا بھی کمی محسوس ہو رہی ہے انسان نے نبی کا چھرا گھر سے دے کہ انسان نے نبی کا چھرا مغفیرت کا ہے یہ سامان نے نبی کا چھرا مغفیرت کا ہے یہ سامان نے نبی کا چھرا مغفیرت کا ہے یہ سامان آمین آگو دے میں ہے رہے لیکی مانین دے لیے میرے آقا آمین آگو دے میں ہے رہے لیکی مانین دے لیے آمین آگو دے میں ہے آسمانوں کا شرف فخر پیمبر آگے آسمانوں کا شرف فخر پیمبر آگے میرے آقا بن کے دنیا کا مقدر آگے آسمانوں کا شرف فخر پیمبر آگے میرے آقا بن کے دنیا کا مقدر آگے دیکھے کر چھرا نبی کا دیکھے کر چھرا نبی کا کہے اٹھے جبریلے شافع میں شرق آمین آگو دے میں ہے رہے لیکی مانین دے لیے آمین آگو دے میں ہے آمین آگو دے میں ہے رہے لیکی مانین دے لیے یوں لگے یوں لگے یوں لگے جے سے ہے قرآن نے نبی کا چھرا یوں لگے جے سے ہے قرآن نے نبی کا چھرا آپ کے حسین نیکی قسموں سے میں تاری فکروں میرے آقا آپ کے حسین نیکی قسموں سے میں تاری فکروں آپ کے حسین نیکی قسموں حسین یوسف آر ہے آقا کا جلوہ آر ہے حسین یوسف آر ہے آقا کا جلوہ آر ہے شہر مکہ آر ہے پیارا مدینہ آر ہے حسین یوسف آر ہے آقا کا جلوہ آر ہے شہر مکہ آر ہے پیارا مدینہ آر ہے حسین یوسف کو ملا جو کچھ ملا اللہ ایسے حسین یوسف کو ملا جو کچھ ملا اللہ ایسے حسین احمد کا مگر رنگ مجلہ آر ہے آپ کے حسین نیکی قسموں سے میں تاری فکروں میرے آقا آپ کے حسین نیکی قسموں آپ کے حسین نیکی قسموں سے میں تاری فکروں دیکھے کر دیکھے کر دیکھے کر اٹھے حسان ‌ھیں نبی کا چہرہ دیکھے کر کر اٹھے اصا انے نبی کا چہرہ دیکھے کر کہ اٹھے حسان ‌ھیں نبی کا چہرہ دیکھے کر کر اٹھے حسان اسلام موسیقی